بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ جاری رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جاتا ہے اور تیار ہیں اس کے ساتھ انہوں نے بنگلہ دیش کی صورت چاپے بات کی انہوں نے غازہ کی صورت چاپے بات کی اور انہوں نے پاکستان میں پور امن احتجاج کرنے کے فاب rept cheap ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں احتجاج کیا جائے لیکن پور امن طریقے سے شہریوں کی جو ہے وہ خلال نہ ڈالا جائے اور شہری زندگی کو متاثر نہ کیا جائے تو اس میں کوئی خلال نہیں ڈالے گا اس کے علاوہ انہوں نے ملک دشن اناثر کو بھی پیغام دیا اور یہ کہا کہ مسلحہ فاج پاکستان کی سکورٹی فورچری جو ہے اپنے وطن پر جان قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں اور جان قربان بھی کر رہے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کیا جائے گا اور ساتھ ہی انہوں نے پیغام دیا افغانستان کو کہ چالیس سال سے کئی دہائیوں سے جو ہے پاکستان لاکھوں افغانیوں کی جو ہے وہ مہمانوازی کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمسایہ ملک ہے وہ پاکستان کے ساتھ تاؤں نہیں کر رہا اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرنے جارے ہیں کہ آج طریق انصاف کے بانی چیرمن نے دوبارہ میڈیا ٹاک کی ڈیالا جیل میں اور جیل کے اندر کوٹ ٹرو میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے تو تیار ہیں لیکن جو سیسی کی فوٹیج ہے وہ وہ جس میں جو لوگ آئیں گے ان کے خلاف کروائی ہونی چاہیے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی مذاکرات کی بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے کوئی معافی کی بات کی ہے میں تو باتچیت کرنے کے لیے تیار ہوں اب یہ باتچیت کیسے کہتے ہیں مذاکرات کیسے کہتے ہیں اور معافی کیسے کہتے ہیں اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں صرف پاکستان کے لیے بات کرنے کو کہہ رہا ہوں اور پاکستان کے لیے بات کرنے کو تیار بھی ہوں ذرا کل سے ایک سیسی ٹیو فوٹیج کی جو ہے وہ ویڈیو کافی وائرل ہے سوشی میڈیا پر ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ ویڈیو کیا ہے سانیہ نومہ اسے متعلق کہ اس میں کون لوگ ہیں کنوں نے تاریخی انصاف کے جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں اور کون جلاو گھراو کرنا ہے دیکھئے جی ناظرین آپ نے یہ فوٹیج دیکھی آپ نے یہ سیسی ٹیو فوٹیج جو ہے وہ اس ویڈیو میں دیکھی اور فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ کون لوگ ہیں ان کا تعلق کس سے ہے میرے ساتھ آج مہمان موجود ہوں گے سہر کمران صاحبہ پیول پارٹی سے مہم آپ کا شکریہ وقت دینے کا شاہد عیب درانی صاحب محمد نون سے شاہد عیب بھائی آپ کا شکریہ وقت دینے کا اور فردو شمیم نکوی صاحب نے ہمیں جان کیا طریقہ انصاف سے شمیم بھائی آپ کا شکریہ فیضو صاحب مہم سہر کمران میں آپ کے طرف آتا ہوں آج آرمی چیف جنرل سید آسمان نیر کا بڑا اہم خطاب ہے اور انہوں نے بڑا جو مرتفی ناصر ہیں انہیں پیغام دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے عمام کی سلامتی کے لیے تحفظ کے لیے کوئی کسی بھی کروانی سے دریگ نہیں کیا جائے گا کیا کہیں گے اس میسی پر دیکھیں بلکل اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ملک ہے تو ہم ہے یہ ہماری شناخت بھی ہے ہماری عزت بھی ہے ہمارا وقار بھی ہے اور ہمارا تحفظ بھی ہے اگر ہم اپنے ملک کو سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ باقی ساری باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں بلکل صحیح انہوں نے ذکر کیا جو ہم میدلیس میں حالات دیکھ رہے ہیں جو غزہ میں ہوا جو شام میں جو لیبیا میں دیکھیں آج ہی آزاد ملک ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اگر اس کا مہینہ ہے اور میں سمجھتی ہوں ہر لبے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی قربانیوں اور جتو جہد کے بعد ہی ملک حاصل ہوا تو سب کو سلام پیش کرنا چاہیے وہ جنہوں نے ملک کی تخلیق میں کرداردہ کیا جنہوں نے ملک کی ترقی اور تعمیر میں جنہوں نے ملک کے آئین اور جمہوریت کے لیے اور جنہوں نے ملک کے دفاع کے لیے تو بلکل صحیح بات ہے ایسے تمام عوام میں تمام ایلیمنٹس کو رت کریں جو اس ملک کے اندر فتنہ اور انتشار چاہتے ہیں جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں تو یہ بہت اہم خطاب تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم سب کے دل کی آواز ہے ہم سب جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہو خوشحالی آئے ملک ترقی کرے اور خصوصی طور پر دیکھیں ابھی جو واقعہ فرینکفورٹ میں ہوا وہ بہت الارمنگ تھا ہم تو پہلے ہی جس طریقے سے سرحت پار سے پاکستان پہ جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں ہماری سیویلینز ہماری سیکیورٹی فورسز کو روزارہ نشانہ بنائے جا رہا ہے ہم اس پہ بھی بڑا تحمل سے صرف ان لوگوں کو جو تخریب کارٹ جو دہشتگرد پکڑے جاتے ہیں ان کے خلاف کروائی کرتے ہیں مگر یہ جو رت کیسے کسی کو ہوئی کہ آپ پاسپورٹ بھی پاکستانی لے آپ ان سے سہولتیں بھی لے ہمارے ملک میں بھی رہے ہمارے تعلیمی داروں میں بھی پڑے ہم سے صحت کی سہولتیں بھی لے اور اس کے بعد پاکستان سے بہار ہماری سوورینٹی ہماری انٹیگریٹی ہماری جو ایک تیریٹوریل انٹیگریٹی گئے اس کو بھی آپ تار تار کریں گے مطلب یہ تو سمجھتی ہوں کہ ہم اس کو تو خیر جو بات کریں گے کہ جی ویانہ کنونشن کے خلاف ہے آرمی قوانین کے خلاف ہے ڈپلومیٹک نورم سے خلاف ہے نہیں مگر یہ ہماری ان تمام قربانیوں کا ہماری مہمان نوازی کا ہماری فراغ دلی کا یہ جواب میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی الاروینگ سیچوئیشن ہے اور یہ ایک صحیح پیغام ہے کہ جب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے ہر موقع پہ آپ کو تحفظ دیا ہم نے آپ کے خاطر اتنی قربانیاں دیں پاکستان نے دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس کے اندر اسی ہزار سے زیادہ قربانیاں دیں ٹھیک ہے اور ہم نے اپنا سوشل فیبرک آف سوسائیٹی ہماری ایکانومی ہمارا ٹوریزم ہر چیز افیکٹڈ ہوا تو آج جو ہے آپ اس کی قدر کریں اگر ہمارے بارڈر سیف ہیں تو آپ کے بارڈر بھی سیف ہیں ٹھیک ہے تو ایسا کام نہ کریں کہ جس سے جو ہے ہمارے جنب میں کہوں گی دل رنجیدہ کی بات نہیں کروں گی میں کہوں گی ہمیں ہمیں جو ہے کوئی زک پہنچے اور ہمارے جو ملک کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچے پھر دوست بھائی میں آپ سے ایک طرف ہوں گا سر مجھے بتاقی گا کہ آرمی چیف نے آج یہ سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھلایا جا رہا ہے اور کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا زہری بات ہے ریاست کے ذمہ داری ہے اور جو فیک نیوز اور جو پرپرگنڈا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر اس کا جواب دینا یا اس کا توڑ بھی تو ہونا چاہیے سر قانون حرکت میں ہونا چاہیے یہ میرے خان سے بنیادی میں جو ہے سوشل میڈیا کا جواب تو سوشل میڈیا ہے ٹھیک ہے اچھے کے آپ کے اگر آپ سچ بولتے ہو آپ کی فالڑنگ ہو تو آپ کا نیریٹیب آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سوشل میڈیا ہی استعمال کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ سوشل میڈیا پر کلگھن لگائیں گے تو اس کے اندر سینہ گزٹ اور سینہ گزٹ جو ہے فیک نیوز کو ہی پرموٹ کرتا ہے آنکھا پرانے زبانے کی وہ پرانی چل گئی چل گئی چل گئی چل گئی چل گئی تلا کہ آخر تک پہنچتے پہنچتے گولی چل گئی تھی کہ زندہ کا توپ چل گئی تھی اصل میں ایک خوٹی چمجھنی چلی تھی ٹھیک ہے تو اگر آپ جتنی قدقان لگ جائیں گے اتی فیکنی بھرتیت آئے گے تو جو 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 جہاں تک جی 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 آپ کمل کریں جو بات صحیح تھی ہم اپنے دشمن خود ہیں ہم اپنے دشمن خود اس طرح ہے کہ ہم نے جاولحق کے زمانے میں ایک جنگ میں شریک ہوئے اور اس کے عوض ہم نے وہ تو بھیج دیئے بہت سارے کمانڈوز بھیج دیئے بہت سارے فیدائین بھیج دیئے بہت سارے مجاہد بھیج دیئے لیکن جب وہ واپس آئے تو ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ کلیشن کاف کلچر آگئے اور جو ایک پر امن ملک تھا اس کے اندر ایک بد امنی آگئے اس کے بعد ہمیں ایک اور موقع میں ناین ایلیوٹ پہ ہم نے شاہ سے زیادہ بڑے وفادار ہوئے ہم نے اپنے اڈے دیئے اپنے اڈے دینے کے سلسلے میں ہماری ایتی پہ بمباری ہوئی اور یہ دنیا کا واحد اسٹیٹ تھا جس نے اس چیز کی اجازت دی اور اس کی ویعہ سے جو انتشار پورے ملک میں پھیلا اور بد امنی پہلی وہ اپنی مثال نہیں رکھتی آج بھی ہمیں اس بات کا پورا خیال ہونا چاہے کہ اگر ہمارے ادارے جن کا پہلا فرد یہ ہونا چاہیے کہ وہ عوام میں بھی بہترین مقبولیت رکھے عوام کے جذبات سمجھے عوام اور اپنے درمیان جو فرق ہے اسے پیدا ہی نہیں ہونے دے اور اپنے آپ کو کسی ایسے معاملے میں ملوث نہ کریں جس سے عوام اور فوج میں دوری آئے اس لیے کہتے ہیں کہ انٹرنل سیکیورٹی آپ پریشنز کے اندر ڈو ناٹ یوز آم فورسز یوز یور سیول آگنیزیشن پولیس کو یوز کر لے اور اگر پولیس سر ڈی کون نہ آئے گا سوری پھر ریپیٹ کی جگہ میں چلے میں شادہ سے ایک لائنر میں نے کہنے دے ایک لائنر کیونکہ آپ نے بات کی سوشل میڈیا کی تو میں صرف ایک چھوٹا سی اگزیمپل دے رہی ہوں کہ ابھی جو آپ دیکھیں انگلین کے اندر جس طرح سے جو ایک ہم نے دیکھا وایلنس دیکھا فار رائٹس کا وہ ایک جو ہے فیک خبر کی وجہ سے ہوا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فیک خبروں کا امپیکٹ بہت غلط ہوتا ہے ہاں یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ اتنی بابندی نہیں ہونی چاہیے کہ اپنا نیریٹیف نہ دیں مگر یہ بھی زیادت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نفرتوں کو پرموٹ کریں بلکل شادیب آپ بتائیں سر کہ ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ انٹرلل سکورٹی کے جو پولیس کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے پولیس کو ایکشن لینا چاہیے اور اگر پولیس جہاں پہ ناکام ہو جائے جہاں پہ ایف سی ناکام ہو جائے تو پھر کس کا پھر کون آئے گا اور سوشل میڈیا پہ جیسے بھی بات کی فردوس صاحب نے بھی اور میں نے بات کی کہ جو نفرت پھلائی جاتی ہے جو انٹی سٹیٹ جو ہے وہ پوستیں کی جاتی ہیں اور فیک نیوز پرموگنڈا کی جاتی ہے اس کو بھی تو کونٹر ہونا چاہیے اب تینکیو وری مچ جویس صاحب آپ بلکل درست فرما رہے ہیں آپ نے جو پہلی بات کی رگارڈنگ دے سیکیورٹی فورسز اس میں دیکھیں جب پولیس کا ایک کام ہے ایک رول ہے وہ ایک سیول سپورٹ میں آتی ہے آپ کی وہ لائن آرڈر منٹین کرنے کے لیے لیکن جب ان کی ایک کپیسٹی ہے ان کی اپنی ایک تعداد ہوتی ہے لیکن جب حالات اور معاملات اس سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ کے پیرا ملٹری فورسز اور پھر ملٹری فورسز کو انٹروین کرنا پڑتا ہے اور ہم نے یہ اپنی ہسٹری میں بھی دیکھا ہم نے اپنے نیبر ہوت کی ہسٹری میں بھی دیکھا یہ تو ان کا کام ہے لیکن یہاں پہ میں صرف ایک جو بات ابھی جو شمیم صاحب کر رہے تھے کہ میں انٹر بلکل اگری کرتا ہوں کہ ہم نے جاولک صاحب کے ٹائم پہ وقت میں کیا ہم بلا وجہ ایک جنگ میں کود پڑے پھر نائن الیمن کے بعد بھی لیکن ان سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر آج انہیں کون ملوش کر رہا ہے ہمارے انٹرنل میٹرز میں کون ان کی کانگریس میں جا کے وہاں پہ تین سو سے زیادہ ووٹ سے ریزولوشن پاس کروا رہا ہے کون جو ہے وہ ان کی لابینگ کر رہا ہے کون ان کی مثالیں دے رہا ہے کہ جی وہ بھی جمہوریت کے دعویدار ہے وہ ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو ملوش تو ہم آپ کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں ملوش کون انہیں دعوید دے رہے ہیں دیکھیں آپ کے منسٹری آف فورن افیرز نے کہا ہمارا ایک انٹرنل معاملہ ہے آپ اس میں کیوں باہر جا کے ہم کیوں مادی سے سبق نہیں سیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک طرف مثال دے رہے ہیں ان لوگوں کی یا جاہولک کی اس کے بعد آپ پھر ان سے اس تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کر کے پھر انہیں انوائٹ کر رہے ہیں پھر انہیں انوالف کر رہے ہیں اپنے سارے معاملات میں تو یہ کیسا انہیں ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے چلیں اسی بھی بات کیوں ہے دوبارہ آگے بڑھائیں گے مجھے بریک لیک آ جا رہا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ورکم بیک ناظرین آج تاریخ انصاف کے بانی چیرمن نے پھر دوبارہ آج میڈیا ٹاک کی ہے اور جو پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں تو آج پھر اپنے وہ اس بیان سے دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ یوٹن کہیں یا اس سے پھر نہ کہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو جو ہے وہ صرف باتشیت کے لیے کہا تھا میں نے کسی معافی کا یا میں نے کسی اس کی مشروط معافی کا اعلان نہیں کیا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کروائی ہونا چاہئے جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کو دیکھ کے جو لوگ اس میں آئیں گے ان کے خلاف ضرور کروائی ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی آدمی سی سی ٹی وی فوٹیج میں پایا گیا تو اس کو میں معافی نہیں دوں گا اور میں صرف پاکستان کے لیے بات کرنے کا کہہ رہا ہوں سیر میو کیا اس میں پہلے معافی کا اعلان پھر سی سی ٹی وی فوٹیج اور پھر اب یہ آپ دیکھیں نا کتی مہارت ہے سٹیٹیجی میں کہ روز خبر بنانے کیلئے روز خبروں میں رہنے کیلئے ایک بیان دیں اگلے دن اس بیان سے پھر جائیں اور ہم اپنا وقت جو ہے ایک ایسے شخص کے بیان پر ضائع کریں جس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی پاکستان کی گرین بیلڈ جلائی جس نے زمان پاک سے پیٹرول بم پھکوائے جس نے شہدہ کی یادگاروں پر حملے کیے جس نے پاکستان کے اساسوں پر حملے کیے جس نے ریڈیو پاکستان پشاور پر حملے کیے آپ یہ دیکھیں کہ ہم شہدہ کی یادگاروں کو مش première کیا تو ہم اس شخص کے بارے میں روز بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم جیل میں کتنے قیدیوں کے بارے میں روز بات کرتے ہیں خبر تو ہے نا اسی لیے نا وہ دیکھیں انہوں نے میں پہلے بھی یہ جملہ کہتی ہوں آپ لوگ اس کو لائٹلی لیتے ہیں وہ جو ایک کہا تھا نا کہ عمران خان نے کہ میں بارودی سرنگے بچھا کے جا رہا ہوں تو بارودی سرنگے انہوں نے اپنی جماعت میں بچھائی گیا مقصد کیا ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی جماعت منظم ہو یا طاقتور ہو تو عمران نے کہا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لیں کون آئے گا سی سی ٹی وی فوٹیج میں ان کی پارٹی کے خواتین آئیں گی ان کی پارٹی کے کارکون آئیں گے ان کا بھانچہ آئے گا کہتے ہیں جی ان سب کو پکڑ لو مجھے چھوڑ دو تو دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سلفشنس کا آپ دیکھیں کہ عالم کیا ہے کہ یعنی ایک شخص جیلیڈر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی گربانی دوں میں اپنی ذات پر سب کچھ لے لوں اور باقی سب کو تحفظ دوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے تو سی سی ٹی وی فوٹیج تو ہم روز دیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے ہمیں پتہ ہے کون گاڑیوں میں بیٹھ کے گیا تھا ہمیں پتہ ہے کہ جو ایک کس نے جو ہے وہ یونیفارم اٹھا کے لہر آیا تھا ہمیں پتہ ہے کہ کون جو ہے وہ لوگوں کو ورغلا رہا تھا تو میں سب تھی سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے پاس وہ بھی ہے نا جو یہ بیان دے رہے تھے جو یہ پرووک کر رہے تھے جو یہ انسائٹ کر رہے تھے لوگوں کو ورغلا رہے تھے انتشار پسندی پہ وہ حملہ کرنے پہ لوگوں کو اکسا رہے تھے تو میں کہتے ہیں وہ ہی کیوں نہ دیکھ لیں ہم سی سی ٹی وی فوٹی وہ جلالیں آپ پی ٹی ایسے فردول پھائی آپ کیا کہیں گے کہ آج انہوں نے فرمایا ہے تریقہ انصاف کے بانشے میں نے کہ میں نے کوئی مافی شافی کا نہیں کہا تھا میں نے تو کہا تھا کہ جو ہے اسی سی ٹی وی دیکھ لیں اور مافی تو وہ مانگتا ہے جس نے کو غلطی کی ہو تو کہتے ہیں میں نے غلطی کوئی نہیں کیسے میرے خلصے یہی انہیں نے ہمیشہ کہا ہے کل بھی یہی کہا تھا آج بھی یہی کہہ رہے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں کہہ جا رہی ہیں اور اس کے اندر یہ ساری فوٹیج جو بھی لے پہلے تو کیا آپ کے پروسیکیوٹرز نہ کارا لوگ ہیں نہ اہل ہیں بے ایمان ہیں رشوتیں لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کنوکٹ نہیں کروا سکے ڈیڑھ سال میں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اوپر اسو چھے ایف آئی آر سکھٹی ہوئی ہیں اور جو اس آدمی کہا ہے میں تو نامعلوم افراد میں آیا ہوں جس کا نام تھا مین ایکیوز میں اس کا نام عمران اسماعیل ہے اس ایف آئی آر کے اندر عمران اسماعیل جو ہے وہ میں دیکھ کر رہے ہیں میں عبدالتوں کی چکر کٹ رہا ہوں کیونکہ انہیں نے ایک بیان دے دیا یا انہیں نے جوائنٹ کر لی اس سے کام پاٹی یہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام کہ بیان دے دو اور معافی لے دو یہ ہے فوج کا وہ نظام جس کے ذریعے وہ پاکستان کو چلانا چاہتی ہے عدالتی نظام کہ اندلیو عباس ماف یاسمین راشد جیل میں منظر حسن ماف اور ختیجہ شاہ جیل میں معافی تو ان کو ماننی چاہیے سنم جعوید کے بچوں کے ساتھ جنہیں نے اپنی جنہیں نے ماں کو محروم کر دیا اتنے عرصے کے لیے علیہ سے مانگیں کہ جو اپنے شوہر وہ بھی کینسر کا پیشنٹ ہے اس کو لوک آفٹر نہیں کر سکتے کتنے لوگوں سے معافی مانگیں نہیں تو اس کا حل کیا ہے فیردو صاحب اس کا حل کیا ہے اس کا حل سر کیا ہے وہ فرور کیا ہے کون فیصلہ کرے گا اس کا بڑا سمپل حال ہے فوجی ادارے کہتے ہیں ہم کجمیٹوں کو کرنا چاہتے ہیں جنہیں نے وائلیٹ کیا اس وقت تکنالوجی آبیلیبل ہے ہر آدمی جس کی تشویر آئی ہے سی سی ٹی وی پہ اس کا نام نے آئے ہر سنگل آدمی اس کا پتہ بھی دیں اس کا تعلق بھی دیں کہ اس کا تعلق کس ادارے سے کس جماعت سے کس اور ہی سیاسی جماعت سے یا پولیس سے یا آرمی سے یا کسی اور ایجنسی سے آتا جائے ثابت کرتے جائیں وہ پی ٹی آئی کر پی ٹی آئی پہلے خود بھی ایکشن لے گئے اور اس کو کہیں گے کہ سادہ بھی دوں شاہدیف صاحب سی سی ٹی وی فوٹیج تو سامنے ہیں ہمارے کہیں جو ہے وہ آن پیٹھ سال سے پیشن کمیشن کی بات ہو رہی ہے کیوں نہیں بہن آتے شاہدیف صاحب جو نے پتا ہے جی میں نونلی کو شامل کرتا ہوں صرف شاہدیف صاحب سی سی ٹی وی فوٹیج کا بار بار جو ہے وہ کہا جاتا ہے ابھی تو کل رات بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ ویڈل ہوئی ہے ساری سی 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 ٹی وی فوٹیج اس میں موجود ہیں کون کیا کہہ رہے ہیں کون کہاں پہ ہے اور کون اپنا خود طرف کر آکے وردی کی جو ہے وہ ہاتھ میں لہرہا کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر کیا ہے کہ جیسے سیر کامران نے کہا کہ خان صاحب جو ہے وہ بجے ہیں اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں کمیٹی مذاکرات کریں کہ تین دکنی کمیٹی پر کمیٹی کو انہوں نے دیزارلو کر دیا پھر ہ روآن نے کہا جی میں بات کروں گا وہ پھر کہتے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں پھر کہتے ہیں ہم مذاکرات نہیں کریں گے پھر کہتے ہیں کہ جی میں مافی مانگوں گا پھر آپ آپ کو بتایا گیا ہے آپ دیکھیں مراشی صاحب کے جو ہے نا وہ ان کی آڈیو ہے وہ سنم جاوید بڑی میری بڑی میں ان کی میں عزت رکھ کرتا ہوں لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے خان صاحب کے گریبان پہ ہارٹ ڈالا ہے اور خان صاحب تو ہم ان کو بتا دیں گے کہ خان صاحب ہم ان کے گریبان پہ ہارٹ ڈالیں گے اور ہم یہ کس طرح کی مطلب آپ ایک مائنڈ سیٹ چیک کریں کہ وہ بندہ یہ کہتا ہے جی میں نے جو ہے وہ آہ لینڈ مائنڈز بچھا کے بندے کا مائنڈ سیٹ ہی تخریبی مائنڈ سیٹ ہے اس کا آپ آپ نے کبھی ان سے کوئی پوزیٹیو جو ہے نا گفتگو سنی آپ نے ان سے وہ صرف اکھاڑ دو پچھاڑ دو آگ جلا دو تباہی کر دو پھیر دو وہ تو اس مائنڈ سیٹ کے ہیں آپ ویڈیوز چیک کر لیں ویڈیو میں جھنڈے کس نے اٹھائے ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ کس کے نمائندے ہیں یہ جو 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 وردی ہلا رہے ہیں جو آپ کے جناح ہاؤس میں جو ہے نا وہ انٹر ہو کے جو ہے نا وہاں پر وہ یہ کون لوگ ہیں سارے کیا یہ نظر نہیں آ رہے ہیں یہ کون یہ ان کے اپنے لوگوں کے کہنے پر ان کی سیکنڈ لیڈرشپ ان کی تھرڈ لیڈرشپ کون آسد عمر صاحب جو ہے نا وہ وہاں پہ کوٹ میں جو ہے نا بیوش ہو کے ان کو ہنسپٹل نہیں لے جائے گیا ان کی جو انسٹرکشن نہیں تھی تو یہ یہ کس کو جو انہیں بے اکوف بنا رہے ہیں یہ چیزیں بہت کلیر ہیں اور یہ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں صرف جی میرے خیال میں یہ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپس آئیں گے تو پھر بات کرتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے کیا اسی طرح جو ہے وہ چلتا رہے گا کبھی معافی مانگ لیے کبھی معافی کا اعلان کبھی پھر یہ ہے وہ کوئی اور نیا بیانیاں ملتے ہیں بریک کے بعد ورکم بیک ناظرین پھر دوستا میں آپ کی طرف یہ آ رہا ہوں سر آپ سے شروع کرتا ہوں یہ سیگمنٹ مجھے بتاہیے کہ سر بات ہو رہی تھی وے فارورڈ کی بات ہو رہی تھی مذاکرات کی اور بات جو ہے وہ چل پڑی ہے کہ پاکستان کی بات کون کرے گا اس منڈیٹ کی بات کون کرے گا جنہوں نے آپ کو منڈیٹ دیا ان کی ان کی بات کون کرے گا لوگ بیلی کی بیلوں پر جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے تو جب ملک میں یہی رسا کشی ہوگی انتشار ہوگا تو پھر سر کیسے ملک ترقی کرے گا اچھا جی let's share آپ نے کہا ہم اپنے منڈیٹ کی بات کرے ہم نہیں کر رہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیرے منڈیٹ کو تبھی پاکستان کے عوام کو ان کی مردی کا حقوق میں دوبارہ میں سر دوبارہ واضح کر دوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے آپ کو منڈیٹ دیا ہے ان کی بات کون کرے گا جی میں بات کر رہا ہوں منڈیٹ پاکستان کے عوام کی بات کرنے کو پاکستان کے عوام نے مجھے منڈیٹ دیا ٹو تھرڈ منڈیٹ دیا یہ منڈیٹ چھینہ کس نے اس کی بات کرے اس وقت ریزارف سیٹ ہے سپریم کورٹ پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے یہ کیا کیا جا رہا ہے قانون سازی کر کے کیوں چھینہ جا رہا ہے یہ کون چھین رہے پاکستان کے عوام نے دیکھا کہ آٹھ فروری اور نو فروری کے درمیان کیا کچھ ہوا کہ کیوں نکال دیا گیا تمام پولنگ ایجنٹ اور کینڈیڈیٹس کو آر او کے آفیسز کے درمیان کیا یہ قانون کے مطابق تھا قانون کی خلافتی کہتے کی پی ٹی آئی نے کی یا جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کہلاتے ہو جی نے کی یہ فارم فورٹی پائی اور فارم فورٹی سیبن میں فرق کیوں ہا رہا ہے اس کے پیچھے ذمہ دار پی ٹی آئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے کیا سپریم کورٹ نے یہ بیان نے انڈیا کہ پاکستان کے ایک آئینی ادارے نے انکانسٹیوشنل ایک کیا ہے یہ پی ٹی آئی نے کیا یا انہی نے کیا نہ آبے دن میں انتخابات جو کہ آئین میں لکھا ہے روح ہے آئین کی اس کو فالو کس نے نہیں کیا پی ٹی آئی نے نہیں کیا جو الیکشن کمیشن نے نہیں کیا بات ساری یہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جنرل صاحب تو سر پھر دوست بھائی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا کام میں جو ہے وہ قانون سادھی کرنا ذریعی بات ہے سپرنگ کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ لیکن پارلیمنٹ نے تو اپنا کام کیا جو قانون سادھی ہوئی ہے نہیں دیکھیں دیکھیں پارلیمنٹ کی قانون سادھی جو ہے کیا انہی نے کر لیا میں تو نہیں روک رہا لیکن پاکستان کا ایک آئین بھی ہے اس آئین کے اندر کچھ فنڈمنٹلز بھی کال کیے گئے ہیں لوگ پاکستان کے اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ اگر ریٹروسپیکٹیو کوئی قانون بنایا جا رہا ہے تو اس کا بینیفیشنی کون ہے اگر یہ سب قانون سادھی کر رہے ہوتے تو ریٹروسپیکٹیو نہیں کرتے ان کا بطیرہ یہ رہا ہے کہ جب بھی انہی نے کوئی اس قسم کی مقنازے کیا ہے قانون چاہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی آرڈیننس ہو اس کے اندر انہی نے سارے فائدے اٹھائے یہاں تک کہ جب صدارت بھی لیا عاصف درداری صاحب نے تو انہی نے آتی تین امنیسٹریز لے لی تین کیسز میں کیونکہ اب وہ صدر ہیں آئی اگر آپ ٹرانسپیرنٹ ہے آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میری ٹرائی کرو چاہے میں صدر بھی ہوں تو کوئی اپنا چاہے میں اپنے کیسز کوٹ میں ماف کرما ہوں چلی میں پوچھتا میں سہر کامران صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو خود پارلیمنٹ کا حصہ ہیں قومی اسمبلی کا حصہ ہیں آپ اور آپ نے قانون پاس بھی کیا تو اس میں کوئی کوئی ڈیٹ منشن ہے کہ اس ڈیٹ سے جو ہے یہ قانون لگو ہوگا جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ قانون سازی جو ہے جو میں نے دیکھا اس میں ڈیٹ تو کوئی نہیں ہے جو پارلیمنٹ کا کام ہے ایک پہلی چیز دوسری بات ہی میں کہوں گی کہ میں دیکھیں میں نے تحمل سے سنا ہے لکی صاحب صبر کرے آپ کی لیے تو میں تیبہ گل آپ کو یاد کراؤں گی ساری زندگی ٹھیک ہے نا جب آپ نیب کی بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی تیبہ گل کو ہوسٹیچ رکھا گیا تھا وزیراعظم حاؤس میں لیب کے کیس بنانے کے لیے پھر پھر جو ہے باقی آپ نے جو بات کی کہ جی آپ کا مینڈیٹ تو میں کہوں گی دو ہزار اٹھارہ کا آٹی سسم یاد رکھے گا بھول یا نہیں اب جہاں کے قانون سازی مجھے بتائیں کہ جب آرٹیکل ستھی تھری ایک کی جو ہے غلط تشریح کی گئی تھی جس نے سارے بوران کو جنم دیا اس وقت کیا تھا اس وقت آئین کہا تھا اور قانون کہا تھا بھئی ابھی دو موزن کے جو observation آئی ہیں ان کو بھی دیکھیں یعنی فیصلہ کس کے حق میں ہو رہا ہے جو پیٹیشنر نہیں ہے ٹھیک ہے نشستے کیسے یعنی تین دن کا ٹائم مطلب پندرہ پندرہ دن ایک آپ نے ایک پارٹی جوائن کر لی ہے اب اب ایک اور پارٹی جوائن کریں پتب میں تو خود دیکھتی ہوں کہ یہ آئین کی تشریح ہو کیسے رہی ہے اور اس افیڈیوٹ کا کیا بنے گا جو انہوں نے افیڈیوٹ دیا ہے جی وہ افیڈیوٹ دیا ہے تیکھیں کچھ مہمبران نے حلف لے لیا بہت ایک بہران یعنی جو سکسی تری اے سے بہران شروع ہوا تھا ایک دفعہ اور ایک نیا بہران یقیناً آپ کی خواہش ہے آپ کسی کو پلیٹ پر رکھ دینا چاہتے ہیں اقتدار دے مگر آئین کو تو دے ہمارا تو کام ہے آئین کا تحفظ کرنا ٹھیک ہے تو ہم تو آئین کا تحفظ کریں گے آپ نے دوبارہ عدالت میں جانا ہے آپ دوبارہ عدالت میں جائیں لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اسی طریقے سے پارلیمان آپ کو ہسٹیج بنائیں گے جیسے آپ نے تیگیوہ گن کو ہسٹیج بنایا تھا جس طرح سے آپ نے غلط کیسز بنائے تھے جس طرح آپ نے پہلے بولا بیس پنکچہ بعد نے کہا جی سیاسی بیان ہے آپ نے دوہزار چودہ کے دھڑنے پہ بھی اسی طریقے سے آپ نے پاکستان کو مشکلات میں ڈالا اس کے بعد اب آپ کو حکومت میں تھے آپ نے غیر انہی طور پر اسیمبلی تحلیل کرنے کی کوشش کی اس کے بعد آپ آپ نے ایک چلتی ہوئی اسیمبلی سے اسطیفے دے دیئے پھر جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے صحیح کیا آپ نے خود دو اور چلتی ہوئی اسیمبلیوں کو جو ہے نا آپ نے ڈیزولف کیا پھر آپ کہتے ہیں وقت پر الیکشن نہیں کر رہا ہے دیکھیں آپ کا مقصد ہے انتشار آپ اس کے لئے لابس فارمز بھی ہائل کرتے ہیں آپ اس کے باہر ملک سے باہر لابنگ بھی کرتے ہیں آپ اس کے لئے فنڈز بھی کٹھا کرتے ہیں آپ لوگوں گھرا بھی کرتے ہیں آپ نفرتے بھی پھلاتے ہیں بس کر دیں پاکستان کو رہنے دیں ہم پاکستان کے عوام کو جینے دیں یس آج ہمارا مستہ بجلی کا بل ہے میں نہیں جائے سکتی آپ نہیں جائے سکتے پاکستان کا عوام نہیں جائے سکتا میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کہ اس بات کو چھوڑ دیں باقی سب چیزوں کو عوام کی مسائل کھول کریں بجلی کے بل کو ہمیں حض کرنا ہے ہمیں دیکھنا کہ مہنگائی ایسی نہ ہو کہ لوگ دو وقتی روٹی کو جو ہے ترسے یہ اصل ایشیو سے ہیں ان پر آپ بات نہیں کرنا چاہتے آپ کشمیر پہ جس جب 2019 کے اندر کشمیر کی خصوصی ایسی تبدیل ہوئی اس سے کہ عمران خان صاحب جب قرارداد پاسویز ایوان میں نہیں بیٹھے تھے اس دفعہ جب کشمیر پہ قرارداد آئی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن بینچر سے جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے یہ نہیں چاہ رہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں وہ دیکھیں بات یہ کہیں تو اپنی کوئی لائن تو لے کر آئے نا اگر آپ نے پاکستان کے ہر ایجنڈے کو عوام کے ہر ایشیو کو آپ نے شور شرابے میں آپ نے اس کو سبٹائج کرنا ہے تو میں کہوں گی یہ یہ نہ کریں ہمیں جو ہے اس ملک کو بھی بچانے دیں پارلیمان کو بچانے دیں آئین کو بھی بچانے دیں ہم نے کوئی غیر آئینی اقضام نہیں اٹھایا چاہے وہ پنجاب میں کریں یا کے پی نموے دن میں الیکشن نہ ہونا جو ہے وہ غیر آئینی کام ہے یہ کہنا غیر آئینی اقدام نیتا جاوید صاحب کہ وہ قاسم سوری صاحب بھرے اسمبلی میں آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جبکہ پرائم منسٹر کی آثورٹی ختم ہو چکی تھی اسمبلی ڈیزولف کرنے کی تو آپ آثورٹی ختم ہونے کے بعد بھی سپیکر صاحب آ کے جو کہ ساڑھے چار سال ایسی سیٹ پہ موجود رہے کہ ان کا ان کا ڈیسیجن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تھا وہ ایک ایک سپریم کورٹ کے سٹے کی اوپر ساڑھے چار سال گزارنے کے بعد آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں مانتا اس کو اور ہم اس کو ڈیزولف کر دیتے ہیں یہ کیسی جو ہیں نائین کی جو ہیں نائین یہ پاسداری کر رہے ہیں جی پھر دوست بھائی یہ بات مکمل کرنے دیں جی 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 آپ بولیں مجھے بات کرنے دیں آپ بولیں بات نکلے گی تو دورتا لگ جائے گی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیجز ڈونٹ نو ہاو تو انٹرپیٹ دے کانسٹیٹیشن آف پاکستان یہ چارج ان سارے جیجز کو گیارہ جیجز کو جو ہے سپریم جوٹیچر کانسل میں لے جائے اس سے کہ ان کو کانسٹیٹیشن نہیں کہ جنہی نے لگایا ہے ان کو بھی لے جائیں گیارہ جیجز کی بات کر رہے ہیں اور وہ دو جنہی نے لکھا ہے انہی نے کوئی اپنی لیگل انڈیسرینڈنگ کی بتائیے ایڈمنیسٹیٹیٹیو اوبجیکشن بتائیں بات یہ کہیں آئی میں نہیں لکھا چاہیں اپروف کریں بل کہ منسٹر کیس کرنے اس گلے کے اور دا شورٹ ججمنٹ is اناؤنس بھی دن سو میری ڈیز آپ کو جو ہے ڈیٹیل ججمنٹ لکھتا ہے کہا لکھا وہ ہے اگر اے پھر دوست بھائی پھر دوست بھائی آپ کا موقف آ گیا ڈیبیٹ لمبی ہے لیکن وقت ختم ہو گیا پرگرام کا آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ ڈیبیٹ لمبی ہے لیکن معاملہ صرف یہی ہے کہ ملک کا کون سوچے گا عوام کا کون سوچے گا جس نے منڈیٹ دیا ہے اگر سیاسی جماعتیں آپس میں یوں لڑتی رہیں گی اور آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کریں گے تو پھر عوام کھاں جائے گی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ